دوستو پنجاب کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں چھہیے تھے نو رن سٹائک پر خڑے تھے سکندر رضا گینبازی کر رہے تھے پتھی رانا پھر ہوا چمتکار سوگتھ دوستو آپ سبی کا خماری ٹیٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں اس پر یہ میں خم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور تھریلر مقابلہ چننی اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا سانسونگ کو روک دینے والے اس مقابلے میں آخری کے چھے گیندوں میں پنجاب کی ٹیم کو نو رن چاہیے تھے چننے کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تھے پتھی رانا آخر انتیم اوہر میں کیا کچھ ہوا ہائی مقابلے کا ہائی ڈراما اس میچ کی پوری ہائی لائٹ انتیم اوہر کا پورا رومانچ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چننے یا پھر پنجاب کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا بہت ہی رومانچک مقابلہ چننے سپر کنگز اور پنجاب کنگز کے بیچ کھیلا گیا جہاں دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں چننے سپر کنز کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر پنجاب کی ٹیم کو پہلے گنبازی کرنے کا نیوتا دیا وہیں دوستو اس میچ کی شروعات ہوئی چننے سپر کنز کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر روتراج کائکوارڈ اور ڈیون کانوی کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے بیدان پر اترے پہلی اوہر میں روتراج کائکوارڈ کے بلے سے ایک خرارہ چوکہ دیکھنے کو ملا دوسرے اوہر میں ڈیون کانوی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک دو خرارے چوکے جڑ دیئے اب تیسرے اوہر میں روتراج کائکوارڈ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو نزاکت بھرے چوکے جڑ دیئے اور اسی اوہر میں کانوی کے بلے سے ایک اور شاندار چوکہ دیکھنے کو ملا پانچ بھی اوہر میں گائی کواڑ کے بلے سے ایک میکسیمم چھکا دیکھنے کو ملا دو ہی پر چھٹی اوہر میں کانوے نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نزاکت بھر دو چوکے اور اسی اوہر میں گائی کواڑ کے بلے سے ایک قرارہ چوکا دیکھنے کو ملا چھے اوہر کے پاور پلے میں چنے کی ٹیم بینا کوئی وکیٹ گوائی ستہ اونر بنا چکی تھی چنے کی ٹیم کو کافی بہترین شروعات مل چکی تھی آنٹ بھی اوہر میں ڈیون کانوے نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا نووے اوہر میں کانوے کے بلے سے میکسیمم چھکا بھی دیکھنے کو ملا اب دس بھی اوہر میں کانوے نے ایک بار فیصل نزاکت بھری بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو شاندار چوکے جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں سکندر ازا نے شاندار گن بازی کرتے ہوئے رودراج گائی کواڑ کو سٹمپ آؤٹ کروا دیا گائی کواڑ سینٹیس رنو کی شاندار پاری خل کر چلتے بڑے اب میدان پر ڈیون کانوے کا ساتھ دینی کے لیے شوام دبے آ چکے تھے بارہوی اوہر میں شوام دبے کے بلے سے ایک میکسیمم چھکا دیکھنے کو ملا اسی اوہر میں کانوے نے ایک چوکا لگا کر اپنا اردشت تک پورا کر لیا تیرہوی اوہر میں شوام دبے کے بلے سے ایک اور میکسیمم چھکا دیکھنے کو ملا اور اسی اوہر میں کونوے نے ایک اور خرارہ چوکا جڑ دیا شوام دبے کافے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے کافی بڑیہ لئے میں نظرہ رہے تھے لیکن چوداوی اوہر میں ارشیدیب سیہ نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے شوام دبے کو شہرک خان کے ہاتھوں کیا چاڑ کروا دیا شوام دبے 28 رن بنا کر چلتے ہوئے لیکن پندر بے اوہر میں کونوے نے ایک کے بعد ایک دو شاندار چوکے اور اسی اوہر میں نئے بلے باز موہین علی نے بھی چوکی کے ساتھ اپنا خاطہ کھلا سولاوی اوہر میں موہین علی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک چوکا اور اسی اوہر میں کونوے کے بلے سے نزاکت بھرا ایک اور خرارہ چوکا دیکھنے کو ملا لیکن سدر بے اوہر میں راہل چہر نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے موہین علی کو سٹمپ آؤٹ کروا دیا موہین علی دس رن بنا کر چلتے ہوئے لیکن اسی اوہر میں کانوے نے ایک بار فس سے بہترین بھلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو شاندار چوکے جڑ دیے لیکن اس کے بعد ارشدیب سیہ نے کافی کفائیتی اوہر فنکہ ربارہ کے اوہر میں کانوے نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا لیکن بس پہ اوہر میں سیم کرن نے شاندار گن بازی کرتے ہوئے جڑی جا کو لیونگ سٹن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جڑی جا بارہ حرن بنا کر چلتے بنے لیکن اسی اوہر کی انتیم دو گیندوں پر فنیشر دی فنیشر مہندر سیہ دھوری نے آتی ہے وسبوڑک بھلے بازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک دو خطرناک چھکے جڑ دیے اور اس طرح سے بیس اوہر میں چنے کی ٹیم چار وکٹ کے نقصان پر دو سو رن بنا پائی چنے کی ٹیم نے پنجاب کی سامنے جیت کے لیے دو سو ایک رنوں کا لکش رکھا اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے پنجاب کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر پربسیمرن سیہ اور شکر دھون کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر اتری پہلی اوہر میں شکر دھون نے ایک کے بعد ایک دو شاندار چوکے لگا کر اپنی منشاہ کو صاف طور پر ظاہر کر دیا تھا دوسری اوہر میں پربسیمرن سیہ کے بلے سے بھی میکسیموم چھکا دیکھنے کو ملا تسری اوہر میں شکر دھون نے ایک اور میکسیموم چھکا اور ایک اور شاندار چوکا لگا دیا توہی پر چوتے اوہر میں پربسیمرن سیہ کے بلے سے دو شاندار چوکے دیکھنے کو ملے چار اوہر تک پنجاب کی ٹیم چھالیس رن بنا چکی تھی لیکن پانچ بھی اوہر میں پہلے تو شکر دھون نے ایک شاندار چوکا جلا لیکن اگلی ہی گین پر تشار دیش پانڈے نے شاندار گینبازی کرتے پہ شکر دھون کو پتیرانہ کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا شکر دھون 28 رن بنا کر چلتے بنے چھٹے اوہر میں پربسیمرن سیہ کے بلے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا چھے اوہر کے پاور پلے میں منجاب کی ٹیم ایک وکیٹ کی نقصان پر 62 رن بنا چکی تھی لیکن پربسیمرن سیہ کافی بڑیا لے میں نظرہ رہی تھی آٹوی اوہر میں پربسیمرن سیہ کے بلے سے ایک اور میکسیموم چھکا دیکھنے کو ملا لیکن نوہی اوہر میں جھڑی جہ نے شاندار گینبازی کرتے بھی پربسیمرن سیہ کو سٹمپ آؤٹ کروا دیا پربسیمرن سیہ 42 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے جہاں دوستو دس بھی اوہر میں نئے بلے باز لیوان لیونگسٹن نے بھی خطرناک چھکا جڑ دیا دس اوہر تک پنجاب کی ٹیم دو وکیٹ کی نقصان پر 90 رن بنا چکی تھی اب گیارہوی اوہر میں جھڑی جہ نے ایک بار فیز اپنی بہترین گینبازی سے ادھر و تائیڑے کو کوٹ اینڈ بول کر دیا ادھر و تیرہ رن بنا کر چلتے ہو گئے دوستو بارہوی اوہر میں لیونگسٹن کے بلے سے ایک اور نزاکت بھرا چھکا دیکھنے کو ملا اب میدان پر سیم کرن اور لیام لیونگسٹن موجود تھے جہاں دوستو اب دیکھا جائے تو چنے کی ٹیم کافی کی فائدی گینبازی کرتے ہوئے نظرہ رہی تھی پندر و اوہر میں سیم کرن نے ایک اور نزاکت بھرا چھوکا جڑ دیا جہاں دوستو پندرہ اوہر تک پنجاب کی ٹیم تین وکیٹ کی نقصان پر 119 رن بنا چکی تھی لیکن سولاوی اوہر میں لیام لیونگسٹن نے وسموڈک بھلے بازی کرتے ہوئے خطرناک چھکے جڑ دیا جہاں دوستو اس اوہر میں لیام لیونگسٹن نے تشار دیشپانڈے کی جم کر پیٹائی کر دی اس اوہر میں تشار دیشپانڈے کو لیونگسٹن نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تین خطرناک چھکے اور ایک کرارا چھوکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں تشار دیشپانڈے نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے لیام لیونگسٹن کو رتراج کائکوار کی ہاتھوں کیچ اوٹ کر با دیا لیونگسٹن چوئیس گیندوں میں چالیس رن بنا کر چلتے بنے جہاں باخلی کی چوئیس گیندوں میں پنجاب کی ٹیم کو جیت کے لیے اٹھالیس رنوں کی ضرورت تھی وہیں دوستو سترابی اوہر میں نئے بلے بات جیتے شرما نے آتی ہی چھکے کے ساتھ اپنا خاطہ کھولا اسی اوہر میں سیم کرن کے بلے سے بھی ایک میکسیمام چھکا دیکھنے کو ملا جہاں دوستو سیم کرن 29 رن بنا کر چلتے بنے لیکن اسی اوہر میں جیتے شرما کے بلے سے ایک چوکا دیکھنے کو ملا آخری کی بارہ گیندوں میں پنجاب کی ٹیم کو جیت کے لیے 22 رنوں کی ضرورت تھی 19 میں اوہر میں جیتے شرما نے شاندار چوکی کے ساتھ شروعات کی لیکن دوستو اسی اوہر میں تشار دشپانڈے نے شاندار گنبازی کرتے پہ جیتے شرما کو کیچ اوٹ کروا دیا جیتے شرما 21 رن بنا کر چلتے بنے لیکن اسی اوہر میں نئے بلے باز سکندر رزا نے آتے ہی چوکے کے ساتھ اپنا خاتہ خولا 19 میں اوہر میں دوستو پنجاب کی ٹیم نے 13 رن بٹو لیے اب آخری کی چھ گیندوں میں چھہیے تھے 9 رن سٹرائک پر خڑے تھے سکندر رزا گینبازی کر رہے تھے پتی رانہ پہلی ہی گیند پر دوستو پتی رانہ نے رزا کو صرف ایک رن دیا دوسری گیند پر شہروک خان نے بھی لیک بائی کا ایک رن دیا تو وہی پر تیسری گیند یہاں پر پتی رانہ نے دوگ ڈالی اب دوستو تین گیندوں پر چھہیے تھے 7 رن سٹرائک پر خڑے تھے رزا چونتھی گیند پر رزا نے دو رن دیئے اب دو گیندوں پر چھہیے تھے 5 رن دوستو پانچویں گیند پر رزا نے دو رن دیئے اب دوستو آخری گیند پر پنجاب کی ٹیم کو جیت کے لیے تین رنوں کی ضرورت تھی پتیرانہ کی آخری گین پر رضا نے تین ڈن بھاگ کر لیے اسی کے ساتھ دوستو پنجاب کی ٹیپ نے اس مقابلے کو چار فکر سے جیت لیا پنجاب کی جیت پر آپ کی مہتپور نے رائے کیا ہے اس کا جواب کومیٹ کر کے ضرور دے